الگ سے ہمیں ملا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پر ایک ساتھ جوائن کر کے اس کا دوپٹہ ریڈی کیا ہے اور یہ وقت تو یہ تین میٹر بارٹر تھا تو صرف اس کی ضرورت مجھے سلیس پہ اور پیچھے دامن پہ ہی محسوس ہو رہی تھی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میری یہ ڈریس بن کے تیار ہو گئی ہے اس کی ویڈیو میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جب یہ سوٹ میرے پاس انسٹرش تھا تو میں نے اس کے سارے پیچس وغیرہ سب آپ کو دکھائے تھے کہ یہ کس طرح سے ہم یہ سوٹ ملائے کون سے برینڈ کا یہ سوٹ تھا یہ والی ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں تو اب باری ہے یہ والی ڈریس بنا کر کے اور اس کی ویڈیو ڈالنے کی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جیکوارٹ کا میرا یہ سوٹ ہے اور اس میں مجھے گلا یہاں پر یہ پیچ وغ میں ملا تھا تو اس کی اپلک کروائی ہے ہم نے جیکوارٹ کا یہ بہت پیارا سا سوٹ ہے اور اس کے اندر یہاں پر ہم نے لائننگ یوز کی ہے کورٹن کی لائننگ یوز کی ہے اچھے سے شرنک کر کے پریس کر کے تب ہم نے یہاں پر یہ لائننگ یوز کی ہے اور جی بہت ساری پیچز تھے اس کے اندر تو سب میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ والا تھا گلے کا پیچ تو یہاں پر اس کی گلے کی پیچ کی ہم نے اپلک کروائی ہے اس کے بعد یہ ہے اس کی باجو کے پیچز دونوں باجو پر اس طرح کے یہ پیچز تھے یہاں پر بھی اپلک کی ہے اور یہ بارڈر ہمیں ملاتا اس کے ساتھ تو یہ بارڈر ہم نے یہاں سلیپس پہ اور پیچھے دامن پہ یوز کیا ہے تو یہ تین میٹر بارڈر تھا تو صرف اس کی ضرورت مجھے سلیپس پہ اور پیچھے دامن پہ ہی محسوس ہو رہی تھی تو میں نے صرف یہیں لگایا ہے باقی اس کو نہیں لگایا اس کمیز پہ گئی اور تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت طریقے سے اس کے پیچز یہاں سلیپس پہ بھی لگ گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اور اس کے باجور کے اندر بھی میں نے یہاں لائننگ دی ہے یہ ہے اس کے دامن کا پیچ دامن کا پیچ اس کا لگ بھگ دس سے پندرائن چوڑا دا پیچ تھا یہ یہ پورا ایک سنگل پیچ ہے یہ ٹکڑوں میں نہیں تھا پورا ایک سنگل پیچ تھا یہ ٹھیک ہے تو یہ پیچ جو ہے ہم نے آستر سے الگ کر کے یہ پیچ پہلے ہم نے یہاں اپلک کی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی لائننگ لگائی ہے تاکہ اس میں کس طریقہ جھول نہ آئے اور اس کے بعد پھر یہ لٹکن والی بیل تھی یہ تھوڑا سا سکور ہیوی لک دینے کے لیے یہ لیس میں نے اس میں بعد میں لگائی ہے تو اس لیے میں نے اس کو نیچے سے ہی لگا دیا ورنہ میں اس کو انڈرگراؤن کر کے لگاتی تو یہ لیس مجھے تھوڑی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا اس کو بھی لگا دیتی ہوں تو سوٹ میں تھوڑی سی اور جانا جائے گی تو یہاں پہ یہ سلور کرسٹل کی لیس ہے یہاں پہ آپ چاہیں تو اس والی لیس کو باجو میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں صرف دامن میں لگائی ہے یہ لیس اور اب دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا پورا دامن ہے ماشاءاللہ یہ جن کا سوٹ ہے اچھی ہائٹن کی ہے تو یہ ہے اس کی جیکوارٹ کی پینٹ اس کی میں نے دس انچ کی مہوری یہاں پر بنائی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی میں نے یہاں پر لائننگ دی ہے دس انچ کی مہوری ہے یہ اور اس کی فرنٹ میں یہ بگرم کی بیلٹ ہے اور پیچھے یہ بیک ہاف میں الاسٹک ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ لائننگ یوز کی ہے تاکہ اندر سے کسی بھی طریقے کے اس کے دھاگے وغیرہ وہ پیر میں نہ چوبیں تو جی یہ ہو گیا ہے ہمارا پورا سوٹ اور اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں اس کا دوپٹہ دوپٹہ بھی ماشاءاللہ اس کا بہت خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے یہاں پر یہ جو بیچ کا پورشن ہے اس کا ٹیشو کا یہ الگ تھا اور یہ جو پرنٹڈ کپڑا ہے یہ اس میں الگ سے ہمیں ملا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پر ایک ساتھ جوائن کر کے اس کا دوپٹہ ریڈی کیا ہے اور یہ والی بارڈر کی لیس تھی یہ 8 میٹر یہ لیس ہمیں یہاں پر ملی تھی دوپٹے کے فور سائیڈ لگانے کے لیے اچھا یہاں جب میں نے اس کو جوڑا تھا ٹیشو کو اور اس پرنٹڈ کپڑے کو تو یہ والا جو بارڈر ہے یہ ایک بارڈر تھا اس کا ہاف پارٹ کر کے میں نے اس کے جوڑ پہ یہاں لگا دیا تھا اور پھر اس کا جو ہاف پارٹ بچا تھا وہ میں نے اس سائیڈ دوسرے جوڑ پہ لگا دیا تھا تو ڈیزائنر سوٹ ہوتے ہیں تھوڑی سی مکس میچنگ کر سکتے ہیں کیونکہ بارڈر اسی سوٹ کے تھے الگ سے نہیں لگا تھے تو یہاں پر ہم نے ایک سائیڈ میں آدھا بارڈر کر دیا اور ایک سائیڈ میں آدھا بارڈر کر دیا ایک ہی بارڈر کو ہم نے ہاف ہاف کر کے دونوں پلو پہ استعمال کر لیا اس سے کیا ہوا کہ جوڑ جو تھا دوپٹے کا وہ بھی چھپ گیا اور وہاں پر ایک ڈیزائنر سالوک بھی وہاں پر بن گیا گیا ہے وہ جوڑ پہ جو اس کے دھاکے تھے وہ سب اس کے اندر چھپ گئے ہیں اچھا دوپٹے پہ پھر مجھے یہ والے لٹکن اچھے لگے تو یہ میں نے جو دامن پہ بیل لگائی ہے اسی سے ملتے ہوئے میں نے یہاں پر چار ٹسلز جو ہیں فور سائیڈ اس میں لگا دیئے ہیں دوپٹے میں آپ چاہیں اگر اس کو اور ہیوی کرنا چاہیں تو اس طرح کی جو یہ بیل ہے یہ اپنے پلے پہ دوپٹے کے پلے پہ بھی لگا سکتے ہیں پر میں نے یہاں پر صرف اس میں چار لٹکن لگائے تھے اسی سے ہی یہ سوٹ ماشاءاللہ کافی ہیوی ہو گیا تھا تو یہ ہے جی میری سوٹ کا پورا آورال لک یہ جتنا خوبصورت بن کے تیار ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا یہ سوٹ میرا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا بالکل اس کا کیٹلوک تھا سیم میں نے ویسے ہی یہ سوٹ بنایا ہے اور میرے کسٹمر کو بھی بہت پسند آیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیٹلوک میں اس طرح کا یہ ڈریس تیار ہوا ہوا تھا تو میں نے بھی اس کو بالکل اسی طرح سے بنانے کی پوری کوشش کی ہے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا میں نے کپڑے کی جو ویڈیو ہے مطلب کون سے برینڈ کا یہ سوٹ ہے پیٹریس کیسے کیسے ہمیں یہاں ملے تھے ساری ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے اس سے پہلے ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہاں پر آپ کو اس کی فل ریٹیل کون سے برینڈ کا یہ سوٹ ہے کتنے میٹر کپڑا تھا کتنی لیس تھی کتنے پیچس تھے سب اس کو وہاں پر میں نے بتایا ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور تو آپ کمنٹ سیکشن میں پلیز ضرور بتائیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک سب ضرور کریں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اسی طرح کے نئے دیکٹرس ڈیزائننگ کے آئیڈیاز میں ہی حال آتی رہتی ہوں تو انشاءاللہ ملوں گے آپ سے پھر ایک اور نئے آئیڈیا کے ساتھ اپنی نئی ڈریس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ